دلکار مانے ہیں دلکار مانے ہیں آرزو ہے یہی دلکار مانے ہیں آرزو ہے یہی میرا سینہ مدینہ بنا دیجئے دلکار مانے ہیں آرزو ہے یہی میرا سویا مقدر جگا دیجئے دلکار مانے ہیں محبتوں کے ساتھ کہہ دیں سبحان اللہ کہ دلکار مانے ہیں آرزو ہے یہی میرا سویا مقدر جگا دیجئے دلکار مانے ہیں کہ دلکار مانے ہیں دلکار مانے ہیں آرزو ہے یہی میرا سویا مقدر جگا دیجئے مرنا چاہو کہیں مرنا چاہو کہیں خاتم مرسلی مرنا چاہو کہیں خاتم مرسلی ہر سبز کو ممبد کیسی دن دیکھا دیجئے مرنا چاہو کہیں مرنا چاہو کہیں مرنا چاہو کہیں مرنا چاہو کہیں ایک واقعے کے حوالے سے ایک میں شیر پڑھتا محبتوں کے ساتھ حضرت بلال کو ایک بار حضرت امام حسنین کریمین نے دیکھا تو کیا کہا تھا میں ایک شیر پڑھتا محبتوں کے ساتھ جنگر کہنے ہیں سبحان اللہ کہ پیاری سے بولے کی دنیا زہرہ کلال سنیے کی بات میری ہے پیارے پیلا کہ پیاری سے بولے کی دنیا زہرہ کلال سنیے کی بات میری ہے پیارے پیلا کے جو سناتے رہے اور نانا چاہو میرے جو سناتے رہے نانا چاہو میرے اور وہ حضرت جی پیسے سناتی جو سناتے رہے بہت اچھا شیریں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے استقبال کرے ہیں نانا چاہو میرے نانا چاہو میرے حضرات اجازت دیجئے تو اس شیر کو دوبارہ سنات کر لیا جائے محبتوں کا شکریہ شنکر کہنا ہے سبحانہ اللہ کہ دل کا غرمان ہے آرزو یہی میرا سویا پتر جگا دیجئے دل کا غرمان ہے سوی کیا پتر جگا ہے پتر جگا ہے پھٹر جگیے پتر جگیے نانا جاکو میرے وہ ازاچ پیسے سنا دیجئے جو سناتے رہے گے نانا جاکو میرے وہ ازاچ پیسے سنا دیجئے جو سناتے رہے گے اور ادراک میں جان نہیں رہا ہوں سنا رہا ہے جنگر بولیے سبحان اللہ چونکہ کمیٹے والے در بیٹھے ہیں یہ لوگ جان نہیں دیں گے میں ایک شعر پڑھتا ہوں اور اگر میں علاقہ اعلیٰ اعلیٰ پڑھ رہا ہوں اور دیکھنا چاہتا ہوں جنگر بولے سبحان اللہ ایک شعر میں نوجوانوں کے نظر کرتا محبتوں کے ساتھ ایک بار اور چونکہ کہہ رہا ہے سبحان اللہ کہ جو بھی مردہ اور جو بھی مردہ کہے میرے سرکار کو اور چھوڑیے نہ کسی ایس غیبکار کو کہ جو بھی مردہ اور جو بھی مردہ کہے میرے سرکار کو چھوڑیے نہ کبھی ایسے غیبکار کو کہ جنگے سینے گو سے کہ میرے سرکھا جنگے سینے گو سے کہ میرے سرکھا اور کسی سرک گریہ انتران جنگر بولے سبحان اللہ آپ کی محبت اتنی مل رہی ہے کہ میں خود اس کے زیادہ ہو جائے جنگر کہنے سبحان اللہ کہ دل کا نمان اچھا آپ بڑی دل جمعی کے ساتھ سن رہے ہیں میرا ساتھ سن رہے ہیں لیکن پتا نہیں ادھر والے ہیں اور دل کا جنگر بولے سبحان اللہ مجھ کو پتا کہ سگدی دری سے آ رہی ہے بارحال محبتوں کا شکریہ میں شیفیر آپ کی بارگاہ محبت میں نظر کرتا ہوں ایک بار اور کہہ دیں سبحان اللہ کہ جو بھی مردان ہر جو بھی مردان کہے میرے سلکار کو چھوڑیے چھوڑیے ہر جو بھی مردان ہر جو بھی مردان ہر جو بھی مردان ہاتھوں سے دبا دیجئے دل کا حرمان اشعار ہے لیکن مقتہ سن جا میں مقتہ پڑھتا محبت ہو کے ساتھ جنگر کہہ دیں سبحان اللہ اور درہا ایک بار لے کر کہہ دیں سبحان اللہ کہ سلنیت کا سلنیت کا چمل لہانے لگے نجدیا کا پیلا تھر تھراتے لگے مصرے سانی جو آئے گا تو آپ کیا کہنا ہے اور کیا لگانا ہے میں پڑھنا محبت ہو کے ساتھ جنگر کہہ دیں سبحان اللہ کہ سلنیت کا چمل لہانے لگے نجدیا کا پیلا تھر تھرانے لگے مصرے کے عالی حضرت کا سنی شمیم مصرے کے عالی حضرت کا سنی شمیم ایک پوری سوری نارا لگا دیجئے لگا دیجئے مصرے کے عالی حضرت بگیاں مکو یلیا بھورے 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 مستی میں پکارے نبی نبی مستی میں پکارے نبی نبی بگیاں مکو یلیا بھورے بھورے بگیاں مکو یلیا بھورے بھورے مستی میں پکارے نبی نبی مستی میں پکارے نبی نبی مستی میں پکارے نبی مستی میں پکارے نبی نبی مستی میں پکارے نبی نبی مستی میں پکارے نبی ہاں مستی میں پکارے نبی عاوات اور دھرتی پہ نبی جی آوتے ہیں کابے کو فریشتے سجاوتے ہیں سب حرو ملک جھومے گائے آمنا کے دعارے نبی نبی 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 سبحان اللہ یا رسول اللہ بہت اچھا ہے غوظ زندہ آباد زندہ آباد اور عزرات تیبی بلک ملائزہ فرمائے محبتوں کے ساتھ جھو کر کہہ دیں سبحان اللہ کہ پیغامِ الٰہی سناوتے ہیں اور پیغامِ الٰہی سناوتے ہیں کلمیں کی بسوریاں بجاوتے ہیں یا 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 کئی کے بودھو یا یا کئی کے بودھو کیرے موہ کے بل دیکھو آئے گئے پیارے نبی نبی دینگ 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 دینگ们 ó خدا نہ کرے ہس ہسا کے نات پرو وہ شاعر جو ناتِ نبی کو عبادت کی طریقے سے بھا کرتا ہے وہ ہندوستان کا منفرد المثال شاعر حضرتِ مہدرم شاعرِ آدمِ ہندوستان شمیم رضا فائزی دھنباد جھارخان کو آواز دے رہا ہوں میرے گھر کے شاعر ہیں اس لیے اب میرے گھنگ سے آپ ان کا استقبال کریں میں اگر ایک ہاتھ بلند کروں ایک ہاتھ بلند کریں دونوں بلند کروں تو آپ دونوں بلند کریں نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلکِ عالی حضرت ایک ہلچل میری زبان میں ہے تیر شاید ہی کمان میں ہے گھر میں فاقہ کشی ہے رہنے دے ایک شاعر تو خاندان میں ہے حضرت آپ کے زیارے محمد میں میری پہلی حاضری حضرتِ اللہمہ و مولانا الہاج عاصف اقبال صاحب قبلہ کے حوالے سے اور آپ کی محبتیں ممبر نور پر اس وقت جہاں ایک طرف خطیبِ آدمی حضرت اللہمہ عاصف اقبال صاحب قبلہ تشریف رکھنے ہیں صدرِ جلسہ نازشِ شہر محفن حضرتِ اللہمہ عبو الخیر صاحب قبلہ مصباحی ماشاءاللہ ان کی خوبصورت صدارت اور برے بڑے بھائی نقیبِ آزمِ ہندوستان نظیبِ شہید جن کے اچھے اشعار اور اچھے اچھے جملوں سے آپ بستفیض ہو رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ پہلے دو بوند مدینے کی ملا لیتے ہیں پہلے دو بوند مدینے کی ملا لیتے ہیں پھر یہی بیٹھ کے پینے کا مزہ لیتے ہیں پہلے دو بوند مدینے کی ملا لیتے ہیں پھر یہی بیٹھ کے پینے کا مزہ لیتے ہیں ہر اتنی دولت ہی اتنی دولت ہی نہیں تے رغبانے میں یزید ہر اتنی دولت ہی نہیں تے رغبانے میں یزید ہر جتنی شبیری کے دیوانے لٹا دے گئے جتنی شبیری کے دیوانے لٹا دے گئے نہ رہے تکبیر نہ رہے رسالت شہیدِ آزم کان پریند جھنکر کہنا ہے سبحان اللہ میں سوچ رہا تھا کہ ایک بجے کے بعد پتا نہیں آپ کیسے رہوں گا ہم سنیں گے لیکن الحمدللہ یہ ابھی تو لگ رہا ہے کہ اس کو نو بین رہے ہیں اور جلسہ اب شروع ہو رہا ہے ماشاءاللہ مظفر پور کا جلسہ پورا ہندوستان میں مشہور ہے جس طرح عریضہ میں جلسہ ہوتا ہے پورے صبح میں اتنا کہیں جا کے صرف آپ مظفر پور میں جلسہ ہوتا ہے ابھی پتا نہیں کتنی تاریخ ہیں میں نے دیم بھی خود یاد نہیں ہے مارچ ختم ہو گیا اب میں الحمدللہ بہت اچھے لوگ ہیں آپ کا نام پور پورستان ملیا جاتا ہے الحمدللہ آپ کو سلامت رکھیں محبتوں کے ساتھ ذرا جھنگر کہہ دیں سبحان اللہ سبحان اللہ کہ پہلے تو بوند مدینے کی ملا لیتے گئے پھر یہی بیٹے کے پینے کا مزا لیتے گئے ہر اتنی دولت ہی نہیں تیر خزانے میں یزید ہر جتنی شہ پیری کے دیوانے لٹا دیتے گئے جتنی شہ پیری کے دیوانے لٹا دیتے گئے چلی ماشاء اللہ ناٹ پڑھا کرتا ہے نہ وہ کبھی لطیفے کا سہارا لیتا ہے نہ دندو مجاں کا سہارا لیتا ہے بلکہ یہ سوچ کرناتے نبی پہنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے درود پاک لبوں پہ سجا کے ناٹ پڑھوں نظر میں گمبدے خضرہ بسا کے ناٹ پڑھوں پڑھو میں نات پڑھو میں نات پڑھو میں نات شہدی کی ناتی کی طرح کبھی خدا نہ کرے ہس ہسا کے نات پڑھو وہ شاعر جو نات نبی کو عبادت کے طریقے سے بھا کرتا ہے وہ ہندوستان کا منفرد المثال شاعر ہے حضرت مہترم شاعر آدم ہندوستان شمیم رضا فائزی تھنباد جھارکان کو آواز دے رہا ہوں میرے گھر کے شاعر ہیں اس لیے اب میرے گھنگ سے آپ ان کا استقبال کریں میں اگر ایک ہاتھ بلند کروں ایک ہاتھ بلند کریں دونوں بلند کروں تو آپ دونوں بلند کریں نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلکِ عالی حضرت ایک ہلچل میری زبان میں ہے تیر شاید ہی کمان میں ہے گھر میں فاقہ کشی ہے رہنے دے ایک شاعر تو خاندان میں ہے حضرت آپ کے ازدار محبت میں میری پہلی حاضری حضرت علماء و مولانا الحاج آسف اقبال صاحب قبلہ کے حوالے سے اور آپ کی محبتیں ممبر نور پر اس وقت جہاں ایک طرف لکھتی بے آدم ہندوستان حضرت علماء صاحب قبلہ تشریف رکھے ہیں صدر جلسہ نازش محفن حضرت علماء و خیر صاحب قبلہ مصباحی ان کی خوبصورت صدارت اور برے بڑے بھائی نقیب آزم ہندوستان نظیب شہید جن کے اچھے اشعار اور اچھے اچھے جملوں سے آپ بستفیض ہو رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ پہلے دو بوند مدینے کی ملا لیتے گئے پہلے دو بوند مدینے کی ملا لیتے گئے پھر یہی بیٹھ کے پینے کا مزا لیتے گئے پہلے دو بوند مدینے کی ملا لیتے گئے پھر یہی بیٹھ کے پینے کا مزا لیتے گئے ہر اتنی دولت ہی ہر اتنی دولت ہی نہیں تے رغبانے میں یزید ہر اتنی دولت ہی نہیں تے رغبانے میں یزید ہر جتنی شبیر کے دیوانے لٹا دیتے گئے نارے تقبیر نارے رسالت شہید آزم کان فرین محبت جھنکر کہنا سبحان اللہ میں سوچ رہا تھا کہ ایک بجے کے بعد پتا نہیں آپ کیس رہوں گا ہم سنیں گے لیکن الحمدللہ یہ ابھی تو لگ رہا ہے کہ اس کو سنو بہن رہے ہیں اور جلسہ شروع ہو رہا ہے ماشاءاللہ مظفر پور کا جلسہ پوری ہندوستان مشہور ہے جس طرح اڑیسہ میں جلسہ ہوتا ہے پورے صوبہ میں اتنا کہیں جا کے صرف آپ مظفر پور میں جلسہ ہوتا ہے ابھی پتا نہیں کتنی تاریخیں میں نے دیئے بھی خود یاد نہیں ہے مارچ ختم ہو گیا الحمدللہ بہت اچھے لوگ ہیں آپ کا نام پوری ہندوستان ملے آجاتے ہیں مظفر پور کا الحمدللہ آپ کو سلامت رکھیں محبتوں کے ساتھ جھنکر کہنا ہے سبحان اللہ کہ پہلے دو بوند مدینے کی ملا لیتے گئے پھر یہی بیٹے کے پینے کا مزا لیتے گئے ہر اتنی دولت ہی نہیں تیرے خزانے میں یزید اتنی دولت ہی نہیں تیرے خزانے میں یزید ہر جتنی شہ پیری کے دیوانے لٹا دیتے گئے جتنی شہ پیری کے دیوانے لٹا دیتے گئے جتنی شہ پیری کے دیوانے لٹا دیتے گئے جتنی شہ پیری کے دیتے گئے شاہ پیری کے دیتے گئے